ہلو یوری ون ویلکم تو ٹاپر ٹیپل سیون جکے آج ہے تیویج جولائی دوہجار اکیس اور آج کے اس ویڈیو میں ہم تیویج جولائی سے ریلیٹڈ کرن افیر کوششن کور کریں گے اور ہر کوششن کے ساتھ میں آپ کو اس کوششن ریلیٹڈ جکے بھی بتاؤں گا تو پورا ویڈیو دھیان سے دیکھئے اور آخر میں آپ کے لیے میں دو سوال دوں گا جس کا انسر آپ کو کمنٹ باکس میں لکھنا ہے اس ویڈیو کی پیڈی اپ آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی اور اس کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکیپشن میں دی ہوئی ہے تو چلو شٹارٹ کرتے ہیں آج کا فرسٹ کوششن گیاراوی میکانگ گنگا سہیوگ بیٹھک میں بھارت کا پرتی نجیتو کس نے کیا اس کا صحیح انسر ہے اپنے بھارت کے ویڈیش منتری یس جائشنکر انہوں نے گیاراوی میکانگ گنگا سہیوگ بیٹھک کا حال ہی میں ہوئی بیٹھک کا پرتی نجیتو کیا ہے یہ ہے ہمارے ویڈیش منتری ایکسٹرنل افیر منشتر جسے ہم کہتے ہیں دیکھئے گیاراوی میکانگ گنگا سہیوگ بیٹھک بھارت کی اور سے ویڈیش منتری ید جائشنکر نے اس میں بھانگ لیا ہے یہ جو میکانگ گنگا ہے یہ دو ندیوں کے نام ہے یہ جو گنگا ندی ہمارے بھارت دیش کی ہے اور میکانگ ندی جو ہے ایشین کنٹری کے اندر کی ایک بڑی ندی ہے میکانگ میں آپ کو میں آپ میں بتائیں گا انہوں نے اپنے یس جائشنکر انہوں نے جو ہے بیٹھک کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا مہاماری سے نپٹنے کے لیے ساموہیق اور سہیوگ آتما پرتیقریہ کا آوان انہوں نے کیا ہے اور میکانگ شیطر جو ہے یہ میکانگ شیطر کو بھارت بہت ہی مہتوپورن مانتا ہے کیونکہ ہمارا پروسی ہے بھارت سہیوگ کے لیے جو ہے نئے شیطروں کی پہچان کرنا چاہتا ہے ایسے کرنے سے دیشوں کی ساجیداری ویعاپک ہوگی میکانگ گنگا کورپوریشن ساجیداری کے مادیم سے مہاماری کے خلاف لڑائی کے طریقے کھوڑنے پر ویچار کیا گیا ہے یہ جو میکانگ گنگا کوپوریشن انشیٹیو جو ہے یہ پہل دو ورش دو ہجار میں شروع کی گئی تھی اور پریٹن کنیکٹیویٹی سنسکوتی اور انشیتروں میں سہیوگ بڑھانے کے ادیش یہاں شروع کی گئی تھی اس میں چھے دیش سامل ہیں کتنے دیش سامل ہیں چھے دیش سامل ہیں اس کے اندر بھارت میانمار کمبوڈیا لاؤس تھائیلینڈ اور ویتنام آپ میں دیکھیں گے یہ جو میکانگ گنگا کوپوریشن ہے اس کے اندر جو ہے چھے دیش ہیں یہ چھے دیش ہیں یہ دیکھو یہاں پر یہ ہے میرا بھارت مہان اور یہ اپنی گنگا ندی ہے ریوار گنگا اور اس کے بعد میں جو ہے تمیانمار لاؤس تھائیلینڈ کمبوڈیا ویتنام ان دیشوں سے ہو کر گجرتی ہے ریوار میکانگ اس لیے اسے میکانگ گنگا کوپوریشن کہا گیا ہے سیکنڈ کوششن ڈی آر ڈی او نے نئی پیڑی کی آکاش مسائل جس کا نام ہے آکاش ینجی کا حال ہی میں پرکشن کیا ہے یہ کس پرکار کی مسائل ہیں اس کا صحیح انسر ہے سطح سے ہوا میں مار کرنے والی سطح سے ہوا میں مار کرنے والی مطلب سرفیش ٹو ایئر سرفیش ٹو ایئر مار کرنے والی ہے دیکھتے ہیں اس کو اس سے پہلے دوستو اس چینل کو سبسکائب کر لیجئے جسی نے چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے اور بیل آئیکن ضرور جبانا کیونکہ جو بھی نئے ویڈیو میرے آپ کو آئیں گے اس کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتی جائیں گی اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ویش ویڈیو کو لائک کیجئے یہ ہے آکاش ابھی حال ہی میں جو پرکشن کیا گیا ہے اس طرح سے یہ پرکشن کیا گیا ہے آکاش ینجی کا یہ آپ کے سامنے دو مسائل ہیں یہ آکاش ہے اور یہ ہے آکاش ینجی دونوں کا ڈیفرنٹ بھی آما ہے آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں ڈی آر ڈیو نے اکی جلائی کو اوڈیسا کے ٹت پر جو ہے یہ پرکشن کی گئی ہے اوڈیسا کے اندر جو اکی کوٹ پرکشن رینج ہے یہاں سے اس کی سفلتہ پرکشن کیا گیا ہے آکاش ینجی ستہ سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل ہے surface to air آکاش ینجی کی رینج 80 کلومیٹر ہے اور جو مول سنسکرن ہے آکاش کا اس کی جو رینج ہے لگ بھگ 25 کلومیٹر ہے مطلب اس کی آکاش ینجی کی رینج اس میں زیادہ بڑھا ہی ہے اس مسائل پرنالی کو ڈی آر ڈی آل ہیدر آباد یہ جو ڈی آر ڈیو کی پریوکشالہ ہیں یہاں پر اور انی ڈی آر ڈیو کی پریوکشالہوں کے سویوک سے وکشد کیا گیا ہے یہاں جو پریقشن ہوا حالی کا اس پریقشن کو بھومی ادھاریت پلیٹ فارم سے کیا گیا ہے اس طرح سے یہ بھومی ادھاریت پلیٹ فارم ہے اوکے اور اس سے اس کو جو ہے تو لانچ کیا گیا ہے پریقشن کیا گیا ہے اس مسائل نے پردرشید کیا ہے کہ وہ اپنی اچھ گتی شلطہ کے قارن تیج ہوائی خطروں کو آسانی سے بے اثر کرتی ہے اس طرح سے یہ اکاش ین جی کا ابھی سفل تبرک پریقشن ہوا ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں اس سے پہلے ڈی آر ڈیو دیکھ لیں گے ڈی آر ڈیو گتھن اس کا انیس سو اٹھاؤن میں ہوا تھا پرنروپ ڈیفینس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن مکھیالے ہیں نئی دلی موٹو بلسیم مولم پیارنٹ ایجنسی رکشہ منترہ لیں اور آبی فلحال کے چیرمن ہے ڈاکٹر جی ستیش ریڈی اگلا کوششن حال ہی میں کس بھارتی شہر کو ینسکو دورہ اپنی ایتحاسک شہری لینڈس کے پری یوڈنا ہیسٹاریکل اربن لینڈس کے پروڈیکٹ کے تحت چنا گیا ہے اس کا صحیح انصر ہے پری آئے اے اور بی پری آئے اے اور بی مطلب گوالیر اور اور چھا مدھی پردیش کے یہ دو شہر ہے ایتحاسک شہر اے دو گوالیر اور اور چھا کو چنا گیا ہے یہ آپ کے سامنے جو دیکھ رہا ہے یہ ہے گوالیر کیا ہے یہ گوالیر ہے یہ گوالیر کا قلعہ ہے گوالیر کا فورٹ ہے اور یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ ہے اور چھا دونوں ہی مدھی پردیش میں ہیں اس لیے اس کو جو ہے خلال میں ینسکو کے یادی میں دیا گیا ہے ینسکو دورہ اپنی ایتحاسک شہری لینڈس کے پری آئے دنہ کے تحت ان دو شہروں کو چنا گیا ہے اس طرح سے یہ دو شہر جو ہے دکشن اشیا کے ساتوے اور اٹھوے شہر ہوگے کیونکہ بھارتی وارانسی اور اجمیر یہ دو شہر صحیح دکشن اشیا کے چھ شہر پہلے سے ہی اس پری یوجنا میں سامل ہیں مطلب دکشن اشیا کے ابھی یہ سات اور آٹھ مطلب کل آٹھ شہر ابھی اس پری یوجنا میں سامل ہو چکے ہیں یہاں جو پروجیکٹ ہے یونسکو دورہ ورش دوہجار گیارہ میں شروع کیا گیا تھا یہاں پری یوجنا یا پروجیکٹ وراثت اور سنسکوٹی کو سرکشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے دنیا بھر میں شروع کی گئی تھی اور حال ہی میں جو ہے مکہ منتری جو ہے مدی پردیش کے شوراہ سنگھ چوان ان کے دورہ ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے جو ہے گوالیر اور اورچہ کو جو ہے اس پری یوجنا کے اندر سامل کیا گیا ہے ان دو شہروں کو بھارہ سرکار مدی پردیش سرکار اور انسکو دورہ سیوکت روپ سے ان کے سانسکوٹی اور ایٹی اکسی صدار پر پر پراتھمک دھیان دے کر وکسٹ کیا جائے گا اگلا کوشن حال ہی میں کسے سیوکت راشتر کر سمیتی یو یا ٹیکس کمیٹی میں صدس کے روپ میں نیوکت کیا ہے اس کا صحیح انسر ہے ان کو جو ہے تو یو یا ٹیکس کمیٹی کے اندر صدس کے روپ میں ابھی نیوکت کیا گیا ہے دو ہزار اکیس سے دو ہزار پچیس کی عوضی کے لیے سیوکت راشتر کر سمیتی میں صدس کے روپ میں کنڈری وٹی منترانہ کے صدس کے روپ میں رنجان داس کو نیوکت کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اس سمیتی کے اندر ان جو صدس سے ہیں وہ چلی نائجیریہ سویڈن چین ملاوی دکشن کوریا جرمنی اٹلی آئر لینڈ میکسکو ناروے کینڈا میانمار انڈونیشیا انگولا اور روس جیسے دیشوں سے ہے یہ سمیتی جو ہے اب چارک روپ سے کر ماملوں میں انتر راشتر صحیحوں پر وشو شگیو کی سیوکت راشت سمیتی کے روپ میں جانی جاتی ہے ابھی جو فلحال میں نونیوکت صدسوں میں سے آجکار صدس سے جو ہے وکاش سیل دیشوں سے ہے اور یہ سمیتی دیشوں کے پریاسوں کو مجبوط اور کر نیتیوں کو آگے بڑھانے میں مدد کرتی ہے اگلا کوشن حال ہی میں ایریل ہنری نے کس دیش کے نئے پردھان منتری کے روپ میں شفت لی ہے اس کا صحیح انسر ہے ہیتی نام کا دیش اس دیش کے نئے پردھان منتری بن گئے ہیں ایریل ہنری آگے دیکھتے ہے اس کا ایمپورٹن یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ ہے ایریل ہنری ہیتی کے نئے پردھان منتری بن گئے ہیں کیریبین ساغر کے گریٹر انٹیلز ڈویپ سموہوں میں ہسپیان یولا ڈویپ پرستیت ہیتی کے نئے پردھان منتری کے روپ میں ایریل ہنری نے شفت لی ہے دو ہفتے پہلے ابھی خبروں میں تھا ہیتی کیونکہ ہیتی کے جو راشتہ پتی تھے جیوینل موہی سے ان کی ان کے گھر پر ہتیا کر دی گئی تھی ان کی ہتیا کے کچھ دن پہلے ہی موہی سے نے جہے ہنری کو پردھان منتری کی بھومکہ نبھانے کے لیے کہا تھا ایریل ہنری اس پت پر کلاور جوسیپ کی جگہ لیں گی جنہوں نے 19 جولائی 2021 کو پد چھوڑ دیا تھا ہیتی کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیں گے یہ ہے ہیتی کا میاپ آپ کے سامنے ہے ہیتی کی راج دھانی ہے پورٹ اوپ فرینس ہیتی کے ابھی فلحال کے پردھان منتری ہے کلاورے جوسیپ شیطر پھل ہے دیکھو ان کا ستیس ہجا سہ سو پچاس ورگ کلومیٹر جن سنکیہ ایک کٹی چودہ لاکھ انچالیس ہجار 646 اور ان کا چنل ہے چلن ہے کرنسی ہے گورڈے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس طرح سے یہ اپنے کو میاپ نظر آ رہا ہے کیاریبین سی کے اندھر ہم کو یہ دیش دکھنے کو ملے گا چلو نیکس کوششن اوپچارک روپ سے کاریو واہی کی یوٹیوب لائیو سٹریمنگ شروع کرنے والا بھارت کا پہلا نیائلے کون سا بنا ہے اس کا صحیح انسر ہے گجرات اچھ نیائلے گجرات اچھ نیائلے نے جو ہے ہلی میں جو ہے تر یوٹیوب لائیو سٹریمنگ شروع کی ہے اور اوپچارک روپ سے اس کا ہمارے دیش کے مکھے نیائلے بن گیا ہے گجرات اچھ نیائلے بھارت کے مکھے نیائلے جیش ینوی رمنہ نے جو ہے تو پورو مکھے نیائلے جیش وائیوی چندرچوڑ ان کی ایک سو ایک وی جہنٹی کی پورو سندھیا پر گجرات اچھ نیائلے کی کاریوائی کی یوٹیوب اور لائیو سٹریمنگ کا شبہرم کیا انہوں نے کہا ہے کہ انوچھت انیس بھاہشن اور ابھی وقتی کی سوٹنطر کا ادھکار دیتا ہے اور ایک پہلی رشنہ ہے کہ پرسار کے لیے جو ہے رشنہ کے پرسار کے لیے عدالتی کاریوائی کی لائیو سٹریمنگ مہتوپورن ہے گجرات اچھ نیائلے نے پہلی بار چھبیس اکتوبر دو ہزار بیس کو پرائیوگک ادھار پر لائیو سٹریمنگ کی تھی اس طرح سے ہم کو یاد رکھنا ہے کہ گجرات اچھ نیائلے جو ہے ابھی لائیو سٹریمنگ کرنے اپنے دیش کا پہلہ اچھ نیائلے بن گیا ہے گجرات اچھ نیائلے کی ستاپنا گٹھن جو ہے انیس سو ساٹھ میں ہوا تھا اس کا لوکیشن ہے احمد آباد میں احمد آباد میں گجرات اچھ نیائلے سٹری تھے کنسٹیٹیشن آب انڈیا کے آدھار پر یہ چلتا ہے اور سپریم کورٹ آب انڈیا کے انترگت یہ آتا ہے یہاں پر جو ہے جتنے بھی جج ہے ان کا جو ایج کریٹیویا ہے سکسٹی ٹو ہے اور ابھی فلحال فٹی ٹو یہاں پر ججے سے اس میں پرمنٹ اکون چالیس ہے اور ایڈیشنل تیرہ ہیں اور ابھی فلحال کے چیپ جشٹیس ہے ان کا نام ہے وکرم ناد وکرم ناد جو ہے دو ہزار انیس سے گجرات اچھ نیائلے کے چیپ جشٹیس ہے نیش ٹوشن دلید بندو یوجنا کس راجع میں شروع کی جائے گی اس کا صحیح انسر ہے تیلنگنا تیلنگنا کے اندر دلید بندو یوجنا شروع کی جائے گی یہ ہے تیلنگنا کے مکہ منتری کے سی آر چندر شکر راو کے چندر شکر راو تیلنگنا کے مکہ منتری کے چندر شکر راو نے حضور آباد ویدھان سبا شیطر سے پائلٹ ادھار پر اپنی سرکار کی نئی یوجنا دلید بندو یوجنا نام سے لانچ کریں گے جسی یوجنا کو دلید ادھیکاریتہ یوجنا مطلب دلید ایمپورمنٹ سکیم کہا جانا تھا اس کا نام بدل کر اب دلید بندو یوجنا کر دیا گیا ہے مطلب یہ یوجنا شٹارٹ کرنا ہے ابھی جب یہ لانچ کریں گے تو اس کا نام پہلے سے ہی دیا گیا تھا دلید ایمپورمنٹ سکیم لیکن جو ہے ابھی اس کا نام بدل کر دلید بندو یوجنا کر دیا گیا ہے یوجنا کے تحت پاتر پریواروں کو سیدھے ان کے خاتے میں دس لاکھ روپے نگت دیے جائیں گے اس لیے ان کے بجٹ میں انہوں نے چالیس ہجار کوٹی کروڑ کی جو ہے یہاں پر انہوں نے جو ہے اس کی ویعیکہ یہ کر دیا ہے سوکرٹ راشی پاترہ ہتگراہیوں کے بیانک خاتوں میں جمع کی جائے گی اس طرح سے تیلنگنا میں دلیت بندو یوجنا لانچ کی جائے گی تیلنگنا کے بارے میں جان لیں گے تیلنگنا کی رازدھانی ہیدراباد مکھے منتری کے چندر شکر راو راجعپال تمیل سائی سوندر راجن اس کا گتھن دو جن دو ہزار چودہ کو ہوا تھا جب گتھن ہوا تھا اندر پردیش سے الگ ہو کر تب یہ ہمارے دیش کا انتیسوہ راجع تھا شیطر پھلے اس کا ایک لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو چالیس وارگ کلومیٹر اور تیلنگنا کے اندر جو ہے تیتیس جیلے ہمیں دکھنے کو ملیں گے یہ ہے ہمارا پیارا بھارت مہان اور یہ پیارا بھارت مہان میں یہاں پر ہے یہ تیلنگنا کا لوکیشن اور تیلنگنا کو بڑھا کریں گے تو یہ تیلنگنا یہاں پر ہے تیلنگنا کو مہاراشترا چھتیزگر تیلنگنا کو مہاراشترا چھتیزگر آندھر پردیش کرناٹک کی سیما لگی ہوئی ہے چلو اور یہ کینچ چندر شکر راو ہے اور یہ تمیل سائی سوندر رانجن راج جپال ہیں نیش کوششن انتر راشتیا علمپک سمیتی نے دو ہجار بکتیس کے گریش مکالین علمپک اور پیارا علمپک کھلو کے لیے کس دیش کو میجبانی دی ہے اس کا صحیح انصر ہے آشتریلیا آشتریلیا کو میجبانی دی گئی ہے دو ہجار بکتیس کے کھلو کے لیے انتر راشتیا علمپک سمیتی نے دو ہجار بکتیس گریش مکالین علمپک اور پیارا علمپک کھلو کے لیے آشتریلیا آئی بریزبین شہر کو میجبانی دی ہے اب بریزبین جو ہے میلبر اور سرنی کے بعد علمپک کھیلوں کی میجبانی کرنے والا تیسرا اشتریلیائی شہر بن گیا ہے اوکے انیس سو چھپن میں میلبر نے علمپک ہوا تھا اور دو ہجار میں سرنی کے یہ سرنی میں علمپک ہوا تھا اب یہ بریزبین میں ہوگا دو ہجار بتیس میں اسی کے ساتھ یہ تیسرا اشتریلیائی شہر ہے اس کے ساتھ اشتریلیہ تین الگ الگ شہروں میں گریش مکالین علمپک کھیلوں کا منچن کرنے والا سیوک ترجہ امریکہ کے بعد دنیا کا ایک ماتر دوسرا دیش بن گیا ہے اس طرح سے دو ہجار بتیس کا جو علمپک ہے دو ہجار بتیس کا علمپک ہوگا آہ وریزبین کے اندر ابھی فلاحل میں دو ہجار بیس کا علمپک جو ہے تیس جولائی کو سٹارٹ ہو جائیں گا وہ ٹوکیو میں ہوگا کہا پر ہوگا ٹوکیو میں ہوگا وہ نیسٹ کوششن کس جلے کو پشتی نربھور مطلب پوشن پر نربھر اس یوجنا کے لیے حال ہی میں راشتی رجت سکوچ پروسکار ملا ہے اس کا صحیح انصر ہے آسام کا کچھار جلے کو جو ہے پشتی نربھور پوشن پر نربھر اس یوجنا کے لیے راشتی رجت سکوچ پروسکار دیا گیا ہے کچھار پرشتی نربھور کے لیے راشتی رجت سکوچ پروسکار ملا ہے کچھار کو کچھار جو ہے دیناتپور بگیچہ گاؤں میں جو گاؤں میں گھروں میں نیوٹری گارڈنس تاپیت کرنے کے لیے اور پریورتن اور ایک عبیسران یوجنا بنائی گئی تھی وہاں پر جناتپور کے بگیچہ گاؤں کے اندر یہاں گاؤں کچھار جلے کے کٹی گورا سرکل میں بھارت بانگلہ دیش سیما کے پاس ہے پری یوجنا کے تحت ایک سو چالیس لابھار کیوں کے بیج سبجیوں فلو اور ہربل کے تیس ہجار پودوں سے زیادہ پودے وطرت کیے گئے ہیں پری یوجنا کو لاغو کرنے کے لیے گاؤں کے پرتیک پریوار کو پچتر مین دیش کا بھکتان بھی کیا گیا ہے اس یوجنا کا مکھے ادیش تھا گرامینوں کو مہماری کے دوران آتما نربھر بننے کے لیے پرشکشت کرنا اپنی پوشن سمبندی ضرورتوں کے لیے پریات روپ سے وکشت ہونا اور عجی شیش کو باجاروں میں بیچنا یہ مکھے ادیش تھا پوراسکار کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے اس کوچ آوار دو ہزا تین میں ستاپیت ہوا تھا یا آوار ان لوگوں یا پری یوجناوں یا سنستانوں کو دیا جاتا ہے جو بھارت کو ایک بہتر راشت بنانے کے لیے اترکت پریاس کرتے ہیں یہ دیکھئے آسام کا میاپ ہے اور یہ آسام کے میاپ کے اندر یہ جو ریڑ گیا ہوا ہے یہ ہے کچھار ڈشٹرک اور کچھار ڈشٹرک کا وہ جو گاؤ ہے دینا ناتپور بھگیچا یہاں پر یہ در یہ جو ہے یہ بنگلہ دیش ہے اور بنگلہ دیش کے یہاں پر بنگلہ دیش کی سیما سے یہ لگا ہوا ہے اس طرح سے جو ہے تو یہ ہے کچھار گاؤ نیش کوششن حال ہی میں ادرش سمارک یوجنا کے تحت اندر پردیش کے کون سے سمارک کو ادرش سمارک کی روپ میں چنیت کیا گیا ہے اس کا صحیح انصر ہے اوپریکتس سبھی کیونکہ اندر پردیش کے تین تھکانوں کو تین سمارکوں کو ادرش سمارک یوجنا کے تحت جو ہے چنیت کیا گیا ہے اس میں ہے سریکہ کولم کے سالی ہنڈم میں بودھ اوشیش گنٹور میں ناغارجن کونڈا کھیوس اندرپور میں ویر بھدرہ مندیر ان تینوں کو جو ہے ادرش سمارک کی روپ میں چنیت کیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے دکھیں گے یہ ہے سالی ہنڈم یہاں جو ہے بودھ اوشیش آپ کو نظر آئیں گے اس کے اندر اوکے تو اس کو چنا گیا دوسرا ہے گنٹور میں ناغارجن کونڈا کیو یہ ہے جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گنٹور کے ناغارجن کونڈا کیو ہے ناغارجن کونڈا کیو ہے اوکے اور یہ ہے مندیر ہے یہ اندرپور کے اندر کا مندیر ہے جیسے لیپاکشی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے لیپاکشی کہا جاتا ہے تو ان تینوں سمارکوں کو جو ہے ادرشی یوجنہ کے تحت جو ہے تو چنیت کیا گیا ہے ابھی ادرشی یوجنہ کیا ہے تو ادرشی یوجنہ کے تحت اندھا پردیش راجعہ میں تین سماروں کی پہچان کی گئی ہے ان سماروں کو اترک سوئے دھائے اس کے آگے سے پردان کی جائے گی اور انہیں اور آدھک پریٹک انکل ستال بنایا جائے گا کینڈری پریٹن سنسکوتی اور پورو شیطر کے وکاس منتری جی کشن ریڈی نے اس کی گھوشنہ ابھی کی ہے ادرشی سمارک یوجنہ کی تحت سری کا کولم کے سالی ہنڈم میں بہت دوشش گنٹور میں ناغارجن کونڈا اور اندپور میں ویر بھدر مندیر کے سماروں کا چیان کیا گیا ہے انہیں کیافیٹیریا وائی فائی بریل سائنیج انٹر پریٹیشن سنٹر روشنی آجی جیسی اترک سوئیدائے یہاں پر پردان کی جائے گی ادرشی سمارک یوجنہ یہاں یوجنہ سنسکتی منترالے دوارہ ورش دوہجار چودہ میں شروع کی گئی ہے اسی یوجنہ کے تحت پریٹکوں کو اکرشت کرنے کے لیے بہتر اگنتک سوئیدائے پردان کی جاتی ہے یہاں یوجنہ دیش میں سرکشت سو سمارکوں کے رکھ رکھاؤ اور وکاس کے لیے شروع کی گئی ہیں اس طرح سے یہ کوششن تھا ہمارا آج کا کل جو مہینے کوششن آپ کو پچھے تو دو کوششن اس کے انسر آپ کو بہت سارے شٹوڈنٹ انسر لکھ رہے ہیں آپ کو بھی جیادہ سے جیادہ انسر لکھنا ہے کل کا جو فائلہ کوششن تھا کس دیش نے چھسو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی میگلیو ٹرین کا اناورن کیا ہے تو اس کا صحیح انسر ہے چین نے کیا ہے اس طرح سے یہ میگلیو ٹرین یہاں پر دکھتی ہے اور یہ چھسو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہے دوسرا سوال ہے بھارت سرکار کس راجز میں بھارتی ویراثت سانسطان ستاپیت کرے گی اس کا صحیح انسر ہے اتا پردیش اتا پردیش کے نویڑا میں یہ کیا جائے گا اس طرح سے کل کی کوششن ہم نے دیکھے ابھی دیکھیں گے آج کے کوششن اپ دے دے آج کے کوششن اپ دے دے میں یونسکو نے کس شہر کا وشو وراثت درجہ ہٹایا ہے حال ہی میں یونسکو نے جائے کس شہر کا وشو شہر کا وشو وراثت درجہ ہٹایا ہے ان چار میں سے آپ کو صحیح انسر دھوننا ہے اور ین یہ سکاؤٹ نامک انترکشیان کس دیش کے انترک سانسطان کا نیا انترکشیان ہے ان چار میں سے آپ کو انسر دینا ہے یہ انسر آپ کو جو ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں دینا ہے تو فیلاحل آج کے لیے اتنا ہی اس چانل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آج کے لیے اتنا ہی جائے ہن جائے بھارت